بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی زندگی کے حوالے سے آپ نے کس طرح انٹرنیشنل لیول پہ اپنے آپ کو منوایا چونکہ آپ نے تقریباً دھائی سو میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی اس کے علاوہ کئی ایسے میچز ہیں جہاں پہ آپ نے گول میڈل بھی لیا اس کے علاوہ آپ مین آف دی میچ بھی رہے ایڈیا میں سپیشلی جب آپ کھیلنے کے اور سب سے اہم بات جو ینگ سٹر کے لیے ہوتی ہے کہ ہم کس طرح انٹرنیشنل لیول پہ عام گلی محلے سے کھیلتے ہوئے پہنچتے ہیں یہ ساری چیزیں انسپریشنل سٹوری ڈسکس ہوگی تو آئیے ملتے ہیں مدسر علی خان صاحب سے السلام علیکم سر السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں سر جس طرح آپ ماشاءاللہ عام اس چھوٹے سے قصبے چونکہ اس وقت تو یہ اور نیچے تھا درسٹک بھی نہیں تھا چکوال تو آپ انٹرنیشنل لیول تک پہنچیں سب سے پہلا میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ آپ نے اتنی زیادہ گیمیں تھیں تو ہاکی کو ہی کیوں سیلیکٹ کیا تھانکیو بری مچ میرے جو سٹارٹ تھا کیریئر کا وہ یہاں شائن اکی کلپ سے تھا ہماری ہاکی جو ہے فیملی گیم ہے ایک لیے میرے دادے جو بھی کھیلتے تھے پھر تنظر فی صاحب وہ ہماری کیم کے جو شائن اکی کلپ کے بھو بانی تھے اور پھر اس کے بعد میرے والا صاحب انہوں نے ہینڈ آفر کر لیا وہ ہمیں کوچنگ کرتے تھے اور آج یہ ہاکی جو ہماری فیملی گیم ہے ہم سارے جو کزنز ہیں یا جو جتنی ہماری کمیونٹی ہے ہار گھر سے لگر بنا آپ کو آکیو پلیئر ملے گا شروع سے ہی والا صاحب کی پرائیٹی تھی کہ یہ آکیو پلیئر بنے وہ بہت زیادہ انسپائرڈ تھے مدھو جنگر صاحب سے انہوں نے پھر کوچنگ بنایا رہا میری ساری جتنی کوچنگ ہے بیسنگ کوچنگ ہے تو انہوں نے مجھے سکول لیول در کوچنگ انہوں نے پروائیٹ کی مجھے گھر سے بہت زیادہ سپورٹ تھی اس سوالے سے یہ ہے کہ میں بڑا لکی تھا کہ مجھے گھر سے تنی سپورٹ ملی تھی اور ماحول بھی ملا ماحول بھی تھا ہم گھر میں بھی کھیلتے تھے گلی ملے میں بھی کھیلتے تھے سکول میں بھی اور شام کو پھر ہمارے کلب تھا شہین اے کی کلب تو ہم وہاں جو سارے کزن سے یا کمیونٹی جتنی ہماری لوکل کمیونٹی ہے سارے وہاں کی گراؤنڈ ہمارے بالکل قریب ہے تو ہمیں یہ بہت بڑی آسانی تھی کہ ہم گراؤنڈ کو آسانی سے تچکہ سنسے تھی ایک فیملی مال تھا فیملی گیم تھی ہاکی ہماری فیملی گیم ہے تو ابھی بھی ہم سٹل ہماری کوشش ہے کہ ہم کلب کو اپنا جو شاینہ کی کلب کو کلا رہا رہا ہوں سر اس میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں کیا ایک تھی جب فرس ٹائم آپ نے حاکی پکڑی حاکی مجھے کچھ یاد نہیں ہے چھوٹا سا تھا تو تقریباً میری ایج ہوگی آرلی پانچ سال کے ہوگئے ہوں تو اس ایج میں میں نے حاکی شروع کی تھی آپ کی کوچنگ آپ کے والد صاحب کرتے تھے جی والد صاحب کرتے تھے اس کے ساتھ دادا بو بھی کھیلتے تھے میرے دادا جی کھیلتے تھے ایتایا جی کھیلتے تھے تقریباً سارے کزنز ہی کھیلتے تھے تو آل موس تقریباً ہارگر میں کرنل محسن صاحب ہیں وہ بھی ہاکی پلر رہے ہیں وہ کھیلتے تھے سٹیل مل میں ہمارے محمود اختر اس وقت سٹیل مل سے کو ریپریزرینٹ کر رہے تھے وہ کھیلتے تھے تو اس وقت بھی ہمارے تینچار پلیئرن ڈپارٹمنٹ میں تھے تو اس لحاظ سے ہمیں کافی زیادہ ٹریننگ کا جو تھا ہمیں ایڈوانٹی ہی تھا کچھ نہیں نی چیزیں ہمیں سر فرس ٹائم آپ کو کب محسوس ہوا کہ یہ میرا پیشن ہے چونکہ ایک تو یہ تھا کہ آپ کا جو نورمل ماحول چاہ رہا تھا اسے ساتھ سے آپ ہاکی کیلتے رہے لیکن ہوتا ہے انسان کو فیل ہوتا ہے کہ یہ میرا پیشن ہے میں اس کو پروفیشن کے طور پر لوں گا کس ایج میں آپ کو یہ معلوم ہوا یہ جا کے جب میں کالج کیا تھا گورنمنٹ کالی لاور اس وقت جب میں نے انڈر سکسٹین وہاں سے ریپیزنٹ کی انڈر سکسٹین پنجاب کی ٹیم میں جب میں سلیکٹ ہوا اس وقت مجھے لگا کہ نہیں جو میں نے پلیئرز دیکھ کے میں ساتھ کھیل رہے تھے تو تو پنجاب لیول پر اس وقت نمائنگی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی تھی تو میرے لیے بہت زفقر کی بات تھی کہ میں چکواز سے اس وقت ریپیزنٹ کر رہا تھا تو وہ میرے لیے ایک بڑا بوسٹنگ تھا سٹارٹنگ کیریئر کا جو مجھے بوسٹ ملا وہ انڈر سکسٹین سے تھا پنجاب سے تو اس کے بعد پھر انڈر سیمنٹین واپڈے میں میں چلا گیا تو میرے لیے جو سٹارٹنگ کیریئر تھا وہ انڈر سکسٹین کا مرے لیے بہت زیادہ بوسٹنگ تھا لاؤر سے میں نے پنجاب کو ریپیزنٹ کیا تھا اس کے علاوہ سر آپ کو یہ کلیر ہو گیا کہ یہ میرا پیشن ہے یقیناً آپ کے والدین کی بھی اس پر محنت تھی تو انٹرنیشنل لیول پر کھیلنے کا خیال آپ کو کیسے اور کب آیا انٹرنیشنل لیول پر ایسی کچھ ایسا چاہیسے نہیں تھا مطلب قومی ٹیم میں اس وقت میں ڈپارٹمنٹ میں تھا بابڈا میں تھا تو کانٹنگو پریکٹس کر رہا تھا اس سے میرے پہلے کالر مان ٹوڑ کے چیسر گودہ میں تو وہ ایک بڑا میرے لیے مس ایب ہوا تھا اس وقت انڈر ایٹین ٹیم بنی تھی جونی ٹیم کی اس سے میں ڈراب ہو گیا تھا میں کیم میں نہیں کیا تھا تو وہ میرے لیے بڑا ڈسکریجنگ تھا کہ میں جونی ٹیم نہیں ابھی بنی ہے اور میں اس وقت میری ایج جو تھی وہ چل رہی تھی کھیلنے والی میری کالر برونٹ ٹوڑ کی سر گودہ میں تو اس کے بعد جب میں گھا رہا ہے تو والا صاحب نے مانے کی کہ آپ گئی نہیں جا سکتے آپ جب بھی جائیں گے کیلنے کے لیے تو مجھے پوچھ کے جائیں گے تو ایک جہاں جو سٹارٹنگ تھا میرا جو انٹرنیشنل کیریر کا آغاز ہوئے وہ میرا تھا کہ میں خوشاب میں ایک میچ گیا تھا ازلان شاہ ٹیم جیت کیا ہی تھی پاکستان ٹیم تو انہوں نے ایک میچ رکھا ازلان شاہ پاکستان ٹیم پر سے خوشاب الیون تو اس میں انہوں نے مجھے نمائنگی دی خوشاب الیون کی طرح سے میں کیلا تو وہ میچ میں بہت ایکسٹرارڈنیٹ کھیل گیا تھا شہناز شیخ اس وقت ہمارے پوچھ تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ نے ریپورٹ کرنا ہے نیکس پاکستان کی ایمبورگوس میں ریپورٹ کرنا ہے تو میرا سٹارٹنگ کیریر جو تھا وہ خوشاب سے سٹارٹ ہوا تھا خوشاب میں مجھے انہوں نے سلیکٹ کیا تھا یعنی آپ کے وہاں سے کیریر کا آغاز ہوا تھا اور اس کے پیچھے سر ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ سفارش بڑی کام آتی ہے تو آپ کے پیچھے کوئی ایس طرح کی سفارش تھی یا جسٹ آپ کی گیم تھی جس نے آپ کو تبوس کیا کہ آپ وہاں تر پہنچیں نہیں سفارش تو ایسا کچھ میں نہیں تھا کیونکہ جو میچ میں کھیلا تھا بشاب میں تو اس میں یہ تھا کہ پاکستان ٹیم جیت کے آ رہی تھی وہاں سے ازلان شاہ جیت کے آ رہی تھی تو وہ میچ ہم نے پاکستان ٹیم کو بھی ارا دیا تھا فور ٹو سے تو اگر میرٹ بھی سیلیکشن نہ ہوتی تو وہ مشکل ہو جاتا کہ وہ کارکردگی اتنی اچھی تھی کہ وہاں پہ مجھے مجبوراً جو تھا انہوں نے رکھنا پڑا کہ یہ ایک لڑکا اچھا نظر آیا تو ینگ سٹر ہے اور اس نے اتنی اچھی پروفارمس دی گئے تو میرے لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سفارش تھی اپنی محنت پہ گئے ہیں پرمنٹلی ٹیم کے اندر جو قومی ٹیم ہیں ہماری جو کہ ہاکی ہمارا قومی کھیل بھی ہے تو پرمنٹ سیلیکشن آپ کی کب ہوئی تھی ایج کیا تھی اور اس کے پیچھے کیا موٹیویشن تھی میری ایج اسو ٹوئنٹی تھی پاسٹ کیم میں نے ازلان شاہ کا ٹینڈ گیا کراچی میں پہلا کیم تھا تو پہلے کیم میں میں ٹیم میں نہیں آسکا پہ دوسرے کیم میں نہیں آسکتا تیسرے کیم میں میں ہولینڈ اور سکٹور تھا فور نیشن تھا اور اس کے بعد سویزل لینڈ ٹیم جانی تھی ساتھی فور نیشن تھا تو وہ میری پہلی سیلیکشن تھی فرس ٹیم میں ٹیم میں آیا تھا یعنی ڈیبیو گیا ڈیبیو میرا ہولینڈ کے خلاف تھا تو اس کے بعد کانٹیم میں ٹیم ہی رہا سر ڈیبیو سے ایک بات کہوں گا کہ بڑا پریشر ہوتا ہے ایک دم سے چونکہ انٹرنیشنل ٹیم کے خلاف کلنا تو فرسٹ میری تو بہت زیادہ بندے کو اس طرح امپریس کرتا ہے متاثر کرتا ہے سیکلوجیکلی تو اس وقت آپ کے کیا تاثرات سے فیلنگز کیا تھا؟ نہیں اتنا پریشر نہیں تھا کیونکہ آرڈی جو تھا میچز ہم کھیلتے رہتے تھے ایک پریشر جو ہمارا نیشنل ٹیم لیول کے پاکستان ٹیم کے ساتھ میچز کی چلتے رہتے تھے تو اتنا پریشر نہیں تھا ہاں یہ تھا سٹارٹ میں دو تین سال پرابلم ہوئی ہے کیونکہ سٹرچر کے اندر کیونکہ جو ٹیمیں کھیلتے تھے ہم ذرا جو ہماری ایشن سٹائل ہے ذرا اوپن کھیلتے ہیں تو جو فارنر ٹیمیں ہیں جیسے ہولینڈ تھی جرمنی تھی ملیشیا تھی یہ ٹیمیں زیادہ مین ٹو مین اور ٹاپ مارکنگ کے اوپر آتی ہیں تو اس پر سٹارٹ میں ہمیں دو تین سال بڑی پرابلم ہوئی کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس طرح اس کو ریڈ کرنا ہے اور اٹیکوں کیسے بیلڈ کرنا ہے تو دو تین سال لگتے ہیں ایک انٹرنیشنل جو آپ کو جو میچز میں آپ کونفیڈنس آپ کو دو تین سال کے بعد آپ کو صحیح طریقے سے ملتے ہیں تو وہ جو تھا تقریباً دو آزار دو کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا کونفیڈنس پیس کرتا ہوں پہلے تین چار سال سٹرگل کرتے رہے ہیں ہاں شروع میں جو کہ تھوڑا بہت بندہ نیا نیا ہوتا ہے اس کو سیکھنے میں وقت لگتا ہے سر اس کو فیلڈ ہاکی کا نام دیا جاتا ہے تو فیلڈ کے اندر آپ کا کیا رول ہوتا تھا بیسکلی جو فارن کے ساتھ کمپرومائز کیا جاتا تھا اس کے ساتھ ہمارا یہاں تھا کہ میڈ فیلڈر جو ہمارے رول میڈ فیلڈر کا تھا کہ ہم نے لنک کرنا ہوتا تھا سٹرائکر کو اور ڈیفینس کو اس کے ان بیٹوین ہم نے کھیلنا ہوتا تھا تو ڈیفینس کا بھی ایسا ہم نے بننا ہوتا تھا اور ساتھ اٹیک میں بھی اس طریقے سے جو آگے ہمارے سٹرائکر تھے ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا تھا تو گول سکورنگ بھی کرنی ہوتی تھی ساتھ جو ہے ڈیفینس کے اندر بھی اپنا رول ادا کرنا ہوتا تھا تو یہ جو میڈ فیلڈر کی جواب ہے ذرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ریسپونسیبل جواب ہے تو آپ نے لنک کرنا ہوتا ہے ڈیفینس کو اور سٹرائکر کو تو آپ ان بیٹوین رہ کے کہ آپ کیم بھی مس نہیں ہو سکتے تو کافی ٹاپ جواب ہے یہ اس دوران سر چونکہ کافی زیادہ آپ ٹیم کے خلاف کھیلے فیلڈ کے اندر ہاکی چھکے سٹیک بندے کے آدمہ ہوتی ہے تو کبھی ایسا غصہ آیا ہو کسی دوسرے پلیئر کے خلاف لڑائی ہوئی ہو میدان میں کافی دفع ہوئی ہے یہ تو ہوتی رہتی ہے کیونکہ آپ کا جو آپ کا ٹیمپو ہے وہ ٹیمپریچر وہ کافی اوپر آئی گیا ہوتا ہوتا اس میں یہ ہوتا ہے کہ انڈیا کے خلاف کافی دفعہ ہماری لڑائی ہوئی ہے اسٹلیا کے خلاف ایک دو دفعہ ہوئی ہے تو یہ چلتا رہتا تھا یہ کوئی اتنا ہو نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ اس لیول تک نہیں جاتے تھے کیا ہمیں بھی ڈار ہوتا تھا کہ کارڈ ہو جائے گا تو ٹیم کو نقصان ہوگا تو ایک حد تک ہوتا تھا کہ ہاتھ پائی نہیں ہوتی صرف زبان کی ہاتھ تک وہ ایک دوسرے کو ملٹاچر کرتے تھے وہ ٹیک ٹیس بھی ہوتی ہے انڈیا کے خلاف سب سے مشکل ہوتا ہے چونکہ ہمارا وہ مخالف ہے ویسے بھی ہم اس کے بڑے اگینسٹ ہوتے ہیں ہماری پبلک ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے اس وقت زیادہ پریشن بیلڈ ہوتا ہے اس وقت کراؤڈ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کراؤڈ کا شور بھی ہوتا ہے آپ کا فوکس کہاں ہوتا تھا اس وقت ہمارا نیچرلک جب انڈیا کے ساتھ پریشن بہت زیادہ بیلڈ ہوتا تھا تو میں نے جتنے بھی میچز دیکھے تھے جو میچز ہم نے جیتے ہیں جب تک ہمارا جو کراؤڈ کے ساتھ ہم نہیں کھیلے تو ہم نے وہ میچز جیتے ہیں جب ہم کراؤڈ کے ساتھ کھیلتے تھے جب کلپنگ زیادہ ہوتی تھی شور زیادہ ہوتا تھا اگریسیب زیادہ ہوتے تھے وہ جب آج سے نکلتا تھا تو اس میں ایک میچ لوسکا جاتے تھے تو اس وقت ہوتا تھا کہ کونٹر اٹیک زیادہ انہیں شروع ہو جاتے تھے تو کونٹر اٹیک بھی اوپر ریزرٹ سے ہمارے وہ انڈیا کے بھی کونٹر اٹیک بہت اچھا تھا اور ہمارا بھی اچھا تھا لیکن یہ ہے کہ اس میں ہم نے کافی میچز لوس کی ہیں جب ہمارا جو تھا کہ کراؤڈ کے ساتھ ہم نے نہیں کھیلنا ہوش کے ساتھ کھیلنا ہے تو وہ میچزز ہم نے زیادہ جیتے ہیں زیادہ تازمی جیتے ہیں یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ گیم پہ بیسیکلی فوکس ہونے انڈیا کے خلاف میں ہمارا جو پہلے کھیلتے تھے ہم ڈائیگنل بال کروس بال کھیلتے تھے تو وہ جب فارنر کوچ آئے تو انہوں نے منع ہے کہ یہ بال جو ہے انڈیا کی کونٹر اٹیک بہت اچھا تھا تو یہ بال آپ نے نہیں کھیلنے ایک تو یہ تھا سیکنڈ تھا کہ ہم نے شفٹنگ کرنی ہے بال کو کہ بال کو ایک سیڈ سے اٹیک لے کے جا رہے ہیں تو سیڈنلی آپ نے چینج کرنے دوسری سائٹ پہ تیسرا جو تھا کہ ہم جب اٹیک کر رہے ہوتے تھے تو ان کے جو پلیئرز تھے جو ڈینجرس پلیئرز تھے جیسے دندراج پلے تھا یا ڈیلن تھا ان کو مار کر کے رکھنا ہے یہ تین جو تھی ہماری بیسیک جو پلیننگ تھی کہ یہ اس کے پر اگر آپ فوکس کرتے تھے تو ہم میچ ازیلی جی سکتے تھے تو جب ہم ان چیزوں سے ہٹتے تھے تو میچ لوس کر جاتے تھے سر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی کھیل ہیں وہ مائنڈ گیم ہے سائکلوجیکل بڑا فیکٹر ہوتا ہے اگر آپ دماغ کے ساتھ نہیں کھیلتے تو آپ ناکام ہو جاتے جس طرح آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ کراؤڈ کے ساتھ جب ہم کھیلتے تھے تو اکثر ہمیں ناکام ہی ہوئی تو مائنڈ سیٹ انسان کا کیا ہونا چاہیے ویسی بھی اگر اس کو میں لنک کروں انسان کی اپنی لائف میں کہ کوئی اور فیلڈ ہو تو فوکس بھی برقرار رکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی میں سائکلوجیکل جو دماغی طور پر کھیلتا ہے وہی جیتا ہے یا صرف جوش کافی ہوتا ہے اس کے لئے جوش تو وہ پہلے ہے نا جوش جب تک آپ کے اندر جوش نہیں ہوئے تو آپ اس لیول کو ٹچ نہیں کر سکتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے باڈی کو بھی اپنے کابو میں رکھنا ہے کہ آپ کے اندر پیشن اتنا ہونے چاہیے کہ اگر اگلا بندہ آپ نے اس کو پلاننگ کو سمجھنا ہوتا ہے کہ وہ کس پلاننگ سے کھیل رہا ہے اگر آپ اس کے پلان کے اوپر کھیلیں گے تو وہ لازمی ہے کہ وہ آپ کو ہرا دے گا یہ ہے جب تک آپ کا پلان ایگزیگیوٹ نہیں کرے گا وہ ہے آپ کا پلان ایگزیگیوٹ کرنے کے لئے آپ کو پیشن سے کھیلنا پڑتا ہے کہ آپ کو ریڈ کرنا پڑتا ہے کہ اگلی ٹیم جو ہے آپ کو دس منٹ کے اندر انتظر ہو جاتا ہے کہ اگلی ٹیم کا جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے وہ کہاں سے کرنا چاہتے ہیں کونٹر اٹیک اوپر کھیلنا چاہتے ہیں یا رائٹ سے ٹرائے ہو چاہ رہا ہے تو وہ کوچس کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوچس اس کو کس طریقے سے مانیج کرتے ہیں تو پلیئر جو ہے وہ جب تک کوچ کی مرضی کی اوپر نہیں کھیلے گا اپنے ذین سے کھیلے گا تو وہ یہ ہے کہ اس میں عبام شروع ہو جاتا ہے اور پلین کے اوپر آپ نے رہنا ہوتا ہے پلین ایگزیکیوٹ کرنا ہے ان تک لیکن ہمارے ابھی بھی تھوڑا سا جو ہمارے کلب سسٹم ہے اس میں یہ ہے کہ بچے جو ہیں لڑکے جو ہیں وہ پلین سے ہٹ جاتی ہیں تو کیونکہ ہمارے پاس انہیں ہاکی ہو نہیں رہی فوران میں یہ ہے کہ ان کی لیگ ہوتی ہے وہ ہائی پریشر گیم ہوتی ہے اس میں جو وہ پلیننگ کر کے آتے ہیں جو کوج بتاتا ہے اور ہر ویک کے اندر ایک کمپیٹیشن ٹاپ لیول کا کمپیٹیشن ہوتا ہے ہمارے انفرچنیٹلی یہ ہے کہ نیشن جنبیشپ سال کے بعد ہوتی ہے تو اس لیول کا کمپیٹیشن نہیں ملتا تو اس لیول کا جب تک کمپیٹیشن نہیں ملے گا تو ریزیلٹ وہ پروڈیوس نہیں کہا سکتے ایسے ہے سر آپ کے ماشاءاللہ اتنے زیادہ گول میڈل پڑے ہوئے ہیں باقی مین آف دے میچ کی ٹرافیز پڑی ہیں اس پہ تو میں آتا ہوں اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کبھی کوئی ایسا میچ یا ایسا مومنٹ آیا ہو جہاں پہ آپ کو لگا ہو کہ مجھے حاکی کو چھوڑ دینا چاہیے یہ میرے لیے نہیں ہے بالکل ڈسکریج ہو گیا ہوں یا ڈی موٹیویٹ ایسا کوئی سسٹم ہوا ہے یا کوئی لمحہ آیا ہو یہ کافی دفعہ ہوا ہے کہ ہمارے جو میری کیرگی میں زیادہ تر ہوا ہے کہ ہم کروشل میچ آر جاتے تھے ایک ایسا کب ہو رہا تھا اس میں ہم لیڈ کر رہے تھے پور ڈو لارس پائی منٹ رہتے تھے پوریا کی انگیز تو ہم وہ میچ لوس کر گئے فائی پور سے تو بڑا ڈسکریجنگ تھا کہ یار اتنا ایسیلی جی سکتے تھے اس طرح پھر ایشان ایسا کب کو ایک اور میچ تھا اس میں ہم انڈیا سے لیڈ کر رہے تھے 2-0 وہ میچ آر کے 3-2 سے پھر ہولینڈ میں چمسٹ آفیو کے اندر ایک میچ ہوا تھا اس میں ہم 4-2 انڈیا کو لیڈ کر رہے تھے وہ بھی ہم آر کے 7-4 سے یہ 3-4 میچز ایسے تھے جس میں ہم آرام سے ٹچ کر سکتے تھے فائنڈل میں جا کے ریزرٹ اچھا دیسے اور ٹیم بھی اس پر بہت سے گئے رہتی تو وہ میچ جو تھے بڑے ڈسکریجنگ تھے تو ہم دو دو تین دن دن کمرے سے نہیں نکلے کہ ہم فیس نہیں کر سکتے تھے ایک دوسرے کو افیشل کو یا پلیئرز کو یار میچ آ رہے ہیں یار اتنی مینت کر کے آئے ہیں اور بلکل قریب تھے وکٹی کے قریب تھے وہ میچ آ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ پھر دوبارہ کچھ دنوں کے بعد پھر بندہ آپ نے آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ نہیں یہ کوچھ بھی کہتے تھے کہ یہ پارٹ آف گیم ہے چلتا رہتا ہے مینت کرے ہیں کہ دوبارہ سے ہم پھر وہ بوسٹ کرتے تھے پھر ہم مینت کرتے تھے تو یہ چلتا رہتا ہے یہ ہوتا رہتا ہے جس دن میچ ہوتا تھا کروشل مطلب رات کو آپ کو پہلے پلان تو ہوتا تھا ٹھیک ہے رات کو کیا نیند آ جاتی تھی کل میچ ہے پرسو میچ ہے اس کے لئے نہیں کافی میچز میں نیند نہیں آتی تھی تو دو دو تین تین بہتا ہم جاکتے رہتے تھی تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کل بڑا ایک کروشل میچ اور یہاں سے ہم اوپر جم کر سکتے ہیں تو وہاں جا کے اس میں یہ ہے کہ سائیکیٹرس جب جیسے آپ ٹیموں کے ساتھ بہت ضروری ہیں ہماری ٹیم کے ساتھ ابھی بھی سٹل تھوڑا تھوڑا کام تو کر رہے ہیں لیکن ہائلی لیول پر جیسے جرمنی کر رہی ہے جب بیلجیم یا ہولینڈ یہ ٹاپ ٹیمیں کر رہی ہیں تو وہ ایک جو ہوتا ہے کہ ہماری اوپر ہم سمجھتے تھے کہ ہماری اوپر بہت ذمہ داری آ جاتی تھی تو پوری ٹیم کا جب ہم برڈن اپنی اوپر لیتے تھے تو اس میں یہ ہوتا تھے کہ پریشر بیلڈ ہو جاتا تھا تو جب فارنر کوچھ آیا تو اس نے اولڈ مین تھا تو اس نے ہمیں بتایا کہ اس نے کہ نہیں آپ نے اپنا رول عدا کرنا ہے آپ ٹیم کا پریشر نہ لیں گے آپ ٹیم کا پریشر لیں گے تو آپ گیم کو آپ جو آپ پرفارمس دینا چاہتے وہ نہیں دے سکتے ہیں آپ کو جو آپ کو ڈیوٹی دی جاتی آپ نے وہ کرتی ہیں سر آپ نے مین اف دی میچ بھی لیے ایک گول میڈل بھی لیے سب سے زیادہ خوشی آپ کو کس گول میڈل نے دی یا کس انام نے دی یا کس ٹیم کے اگینسٹ آپ زیادہ خوش ہوئے دو جو ٹرنمنٹ تھے ایک تو ریبو بنگ جو آپ نے جیتا فائنڈل اسٹیلیا کے خلاف تو اس میں وننگ گول میرا تھا تو اس میں بہت زیادہ خوشی ہوئی میرا ایک تھا شروع سی تھا جو کہ ٹیم جیتے اور میرا وننگ گول ہو تو وہ مجھے وہاں موقع ملا اور میں نے گول کی اسٹیلیا خلاف ٹھوٹھری ہم جیتے اور ایک میچ ہم نے جو کلون میں جیتا تھا چیمپنس ٹرافی اگینس انڈیا اس میں ہم ٹھری ون لوس کر رہے تھے تو لاسٹ دس منٹ رہ کے تھے اس میں ہم نے پانچ منٹ کے اندر تین گول کیے تھے اس میں دو گول میرے تھے دو ریان بٹھ کے تھے تو اس میں بھی جو ریان بٹھ نے بھی گول وننگ گول کیا تھا وہ بھی میرے پاس کے اوپر ہی کیا تھا تو وہ دو میچ جو ہیں وہ مجھے لگتے ہیں کہ وہ میرے کیریئر کے بیسٹ میچ سر یہاں پہ گول کی آپ نے بات کی تو ڈیفنڈر آگے کھڑے ہوتے ہیں کروشل میچ ہوتا ہے آخری مومنٹ میں آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے جب آپ گول کرنے جاتے ہیں آپ تو موو کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کہ موو کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بال ایسا ملے کہ وہ اس ایریے میں ملے وہ مجھ سے مس نہ ہو تو چانسز تو تھوڑی ملتے ہیں اچھ میٹس میں چانسز ایک دو میٹس جو آپ کو ڈی کے اندر اپورچونٹی ملتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ کنورٹ ہونے چاہیے مس نہ ہو کیونکہ ایک چانس بھی مس ہو جائے اچھی ٹیمو خلاف تو وہ پھر دوبارہ کم بیٹ نہیں کر سکتے تو دیل میں یہ ہوتا ہے کہ یار میں جیتنے آئے ہوں کس طریقے سے بھی جیتیں سر آپ ورلڈ کپ بھی کھیلے اور اولمپک کا بھی حصہ رہے ورلڈ کپ کی کوئی یاد ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ورلڈ کپ میں ہمارے ہم نے ملیشیا میں کھیلتا اس میں جو ورلڈ کپ سے پہلے ایک سکس نیشن ہوا تھا تو ہم وہ جیت کے آئے تھے وہ ہمارے لئے بڑا بوسٹنگ تھا کہ جیت کے آ رہے ہیں اس میں تھوڑا سا پھر یہ ہوا تھا کہ جب ورلڈ کپ سے پہلے ہماری دو تین انجریز ہوگی مجھے خود انجری ہوگی تھی گروئنگ کی اور آتب شیز تھے ڈاکٹر آتب تھے وہ سینٹر فارگ کیلتے تھے ان کو بھی کالر بون پر ٹوڑ گئے تھی تو وہ مس ایب دو تین لڑکے انجرڈ ہوگئے تھے وہ ہمارے لئے ایک تھا کہ بڑا ہاں جرمنی کے اگینسٹ ہم کھیل رہے تھے وہ ہمارے کروشل میں آئی تھا جس میں ہم نے سیم فائنل ٹوالی پیک کرنا تھا سٹارٹنگ مائچ ہمارا صبح کی ٹائم پہ تا دس بجے میں آئی تھا تو وسیم نے پلنٹی کارنوں کے باہر رکنا تھا اور باہر وہ رکا نہیں اور اس نے پوش کر کے پھینک دی ایسی ڈمی پوش پھینکی کہ کوئی کنیکٹ کر دے گا وہ پوش جو ہے گول کے اندر چلے گی اور وہ گول ہمارے ڈسالہ ہو گیا وہ علمکہ گول تھا اور آباد میں جو امپائر سے انہوں نے کہا جی گول تھا ہم نے ہمیں مسجدمنٹ ہوئی اور وہ ہمارے لئے کروشل مومنٹ تھا کہ ہم وہ سیم فائنل کے لئے کوالیفائی کرنا تھا اور امپائر کی چھوٹی سی غلطی سے ہم وہ سیم فائنل سے آؤٹ ہوگئے تھے بڑی ڈسپوائنٹمنٹ ہوتی پھر ایک چیمپنس ٹرافی کے اندر میں آئی تھا جو میں نے پیلا میچ کیا تھا گول کیا تھا وہ بھی ڈسالہ ہو گیا اور بعد میں پھر خود امپائر نے ایکسپٹ کیا کہ یہ گول تھا لیکن بعد میں ظاہر ہے وہ مقصد نہیں ہوتا پھر اس کا مقصد نہیں ہوتا اولمپک جب آپ کھیلے اولمپک دوہزار چار میں شاید آپ دوہزار چار میں کھیل ہوں دوہزار چار میں اولمپک کی بھی اسی طرح کچھ یادیں ہوں گی جو کافی موٹیویٹی ہوگی ہمارے لئے موٹیویٹ کریں گے اولمپک سے پہلے دو سیریز تھی تھی اسٹریلیا اور انگلینڈ کے خلاف ہم کھیل لے گئے تھے انگلینڈ میں اور دوسری سیریز تھی ایک ارڈینٹی نیشن ہوئی تھا ارجنٹینہ سپینn اور ہم تھے تو اس میں ہم نے تو ٹریناد نیشن richtig تھی نہیں ربا کرنا سو یہ دو ٹرینولمپک میں جانے سے پہلے ہمارے بڑے مورال بوسٹنگ بہت زیادہ تھے تو وہ جب وہاں پہنچے تو ہمارا پہلے میچ اگنس جرمنی تھا تو جرمنی کے خلاف میچ بڑا کروشل چار رہا تھا وہ تو جرمنی کی ٹوٹل تین اٹمٹسی دو گول کر کے تھے تو ہماری تقرین آٹھ اٹمٹسی ہم نے ایک گول کیا تو فنچنگ کی اوپر جو ہم نے فائنل جب اولمپک ختم ہوا تو ہمیں یہ نظر آئے کہ ہمارا باقی ساری چیزیں ٹھیک تھیں فنچنگ جو تھا گول سکورنگ کا تھا وہ تھوڑا سا ایڈیا ویگ تھا تو اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے تھا لیکن انفارشنل ہوا کہ جب اولمپک ہم کھیل گیا ہے تو یہاں کا جو لوکل ہمارا سسٹم ہے اس میں انہوں نے کیا کہ سلیشن کومیٹی کو پھر بال کر دیا پارنر کو یہ چاہتا تھا کہ میں ریسپونسی بل ہوں میں ٹیم کو چلا رہا ہوں تو ٹیم چھے مینے کے اندر اتنی اوپر چلی گی تھی اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کو چار سال کا کونٹیکٹ مل گیا اوٹ ہے کہ پاکسان ٹیم کی پرفارمس اچھی تھی اگر پرفارمس اچھی تھی ہولنڈ نے لے لیا تو ہماری ٹیم نے بائی نٹ کیوں نہیں اس کو آگے چلایا تو ہمارے یہ پورٹکس اینڈ ٹائم کی اوپر جو ہے وہ ایسے ڈسین گال ڈسین آ جاتے ہیں کہ آپ ریزرٹس کیوں نہیں اچھیو کیا ریزرٹس ایک سال کے اندر نہیں اچھیو کر سکتے جب تک آپ کو چار سال کا ٹائم نہ دیا جائے اور وہ چیزیں کچھ ایسی ہیں کہ میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا جو فیڈریشن لیول کے اوپر آتی ہیں یہ ہمارے لوکل جو ہیروز ہیں جو پرانے ہیروز ہیں جنہوں نے آکی کے لیے بڑی اچھی سبات انجام دی ہیں سیونٹی ایٹ جو تھا ورلڈ کپ جیتا ایٹی ٹو کا ایٹی فور کا وہ لوگ ان کا جو آکی کا جو کیریئر تھا وہ بہت چھتا بہت انہوں نے وکٹیز دی ہیں لیکن جو کوچنگ لیول کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اتنا رول اچھا نہیں تھا انہوں نے اپنے آپ کو موڈیفائی نہیں کیا ابھی بھی سٹل یہی جا رہ ہرا ہے کہ کہ ہم سمیتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں اچھے تھا جب ہم ہم رزائلٹ رُّیس کریں گے слушو جو وہ فران لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے فیوچر میں کیا دیکھنے کا ایسے ہم ماضی ہم ماضی میں ہم یہ کیا ہے واحضہ ہم дорقط کی سوچتے ہیں جو گزر گیا اب اگلا ٹورنامیٹین سوچوں کی ہم اس کے لیے کھیلنے اور اسٹلیا کا تھا اواغ کہتے ہیں ہم نے œلوذ نمبر من گفرنایا ہے ان کے یہ نہیں honest ایک ٹورنامیٹ کو نہیں جو رجنتا ہے وہ کہتے تھے آپ reasonably ہم نے نمبر ماننا ہے اس کے لئے پھر وہ سارا سال میں انت کرتے ہیں ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ٹورنمنٹ آتا ہے سال کے بعد آئے چھے مہینے کے بعد آئے تو ہم فوکس ٹورنمنٹ کو کرتے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ پرانے انداز سے وہ چیزیں چلتی رہیں گے اب مشکل آئے گے سر ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو کوئی کبھی موقع ملا جونئر یا سینئر کی کوچنگ کرنے پر میں ابھی سٹل کوچنگ کر رہا ہوں جن میں لیول پاکستان جنوے کوچنگ کر رہا ہوں تو انفرچنلی جب یہ جوائن کی ہے تو کرونے کا بیچ میں آگئے کیمپ لگا ہوتا ہمارا کرکٹ ٹیم آگئی بنگلہ دیشوالی تو وہاں پھر ہمارا آٹھ دس ٹرن کا کیمپ تھا اور بڑا اچھا کیمپ چاپ رہا تھا اس کے بعد بیچ میں یہ کرونے چار پانچ مینے ہو گئے ہم سٹیل ابھی لڑکوں کے ساتھ وڈس ایپ گروپ بنائے ہوئے اس میں ہم ان کو ٹرننگ شیئر کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایک عابد صاحب ہیں جو ٹرینر ہیں رانا نسراللہ ہیں یہ دونوں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں فیڈریشن کے ساتھ اور ہمارا پینل ہے پانچ ایک جو جونئر کی کوچ ہیں تو ہم ڈیلی بیسٹ پر جو لڑکے جو ٹرننگ ہمیں شیئر کر رہے ہیں ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ ایسے ایسے فٹنس کی اوپر کم از کم جو ہے جب لڑکے واپس آئے تو کم از کم فٹ ہوں اور ساتھ بیسک ٹرننگ جو ہے ان کی جو رسٹ کیا ہے اور بال کے ساتھ جو ہے وہ بھی ان کو بتا رہے ہیں سر اس میں ہماری یہ جو ینگ سٹر ہیں ٹیلنٹ تو بہت زیادہ ہمارے ملک کے اندر موجود ہے لیکن سٹل ہاکی نیچے جا رہی ہے اوورال ہم ریزلٹ پروڈیوس نہیں کر پا رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے اصلا میں گراس روڈ لیول جو تھا ہمارے دور میں جو تھا سکول کالجز میں آکی ہو رہی تھی پروڈنشل لیول پہ بھی ٹیم میں بنتی تھی تو وہ سیٹ بیک ہوئے کہ ہمارے جو سکول میں آکی ختم ہو گئی ہے کالج میں بھی نہیں گئے تو لڑکا جو ہے جس نے نیچے نیچے لیول سے جیسے ہمارے ساتھ باتا تھا کہ ہم میچز کھیلتے تھے سکول پہ کھیلتے تھے پھر دیویجن لیول پہ کھیلتے تھے پھر پروڈنشل لیول پہ کھیلتے تھے پھر ایک سپورٹ سپورٹ کی ٹیم بنتی تھی پھر پنجاب کی ٹیم میں بنتی تھی تو وہ سیٹ اپ جو نیچے سے ہے وہ ختم ہو گیا ہے تو وہ ڈریکٹ اگر آپ ایک لڑکا سٹیڈ بے سیدھا جونر کیم میں آتا ہے تو اس کی بیسک جو ہیں وہ اتنی سٹرانگ نہیں ہیں تو بیسک جو ہے اس لیول پہ سٹرانگ جب تک نہیں ہوں گی اوپر جو ہے سٹرکچر تو آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں لیکن بیسک کو آپ کیسے ٹھیک کریں یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں سکول لیول پہ کالی لیول پہ یہ گیم ہونی چاہیے اور وہاں پہ ان کو اتنی انکریجمنٹ ملنی چاہیے بیسک رولز ان کو بتاؤنے چاہیے یعنی پریکٹس کریں گے تو دیفنیلی جب وہ آگے جائیں گے سٹرڈ لیول پہ تو کافی وہ ماہر ہو چکتا ہوں گی وہاں آپ کو اسٹرکچر دینا ہوتا ہے پلاننگ کرنی ہوتی ہے اسٹرکچر کے اوپر آپ نے ٹیک ٹیس کی اوپر جانا ہوتا ہے یہاں ہو یہ رہا ہے کہ ہم ٹیکنیکل چیزوں کے اوپر ہی جب کیم لگتے ہیں تو ان کے اوپر ہمارا انفلنس ہوتا ہے کہ یاد ان کی بیسک بہت کمزور ہے جیسے لائک بار ریسیونگ ہے ہیٹنگ ہے اور فٹنس کے اوپر یہ بھی بیسک میں اب آ جاتی ہے اس کے بعد نیوٹریشن پوائنٹ آگیوز ہے کہ بچے جو گھر میں ڈائیٹ تھے اچھی نہیں لیتے تو جب وہ کیم میں آتے ہیں تو اس کے اوپر بھی زہر دینا پڑتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں کافی مسائل دیں تو کوشش کر رہے ہیں اس کو آہستہ 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 کیونکہ نیوٹریشن ابھی یہ چلی ہے ٹرینر نے چلی ہے جو عابد صاحب ہیں بڑے چیز قرار ہیں تو ریزیٹس میں امید کرتا ہوں کہ اچھے ہو جائیں گی توڑیوز ہوں گے سر ہمارے جو والدین ہیں وہ جب بچہ کہے کہ میں نے کھیلنے جانا ہے گراؤن میں اس کو منع کرتے ہیں وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کھیلنے چلا گیا تو ادھر کہی رہے گا تو تعلیم کے ساتھ گیم کو ہم کیسے کانٹیلی رکھ سکتے ہیں چونکہ آج کل آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے پپ جی بچے کھیل رہے ہیں وہ گراؤنڈ کی طرف نہیں آ رہے ہیں تو والدین کے لیے آپ سپیشلی کیا میسیج دیں گے کہ اس کے لیے گیم کتنی ضروری ہے میں تھوڑا سب پیچھے جانا چاہتا ہوں کہ جب ہم کھیل دیتے ہیں ہمارے والدین جو جتنے بچے کھیل دیتے ہیں سب کے والدین سپیشلی والد جو ہے ہمارے ہاں تو یہ کلٹر کے ظاہر ہے لیڈیز نہیں آتی والد جو ہیں وہ گراؤنڈ میں موجود ہوتے تھے تو وہ ایک بڑا بوسٹنگ ہوتا ہے بچوں کے لیے کہ بچے جب دیکھتے ہیں کہ باہر کراؤڈ ہے نیچنل جب ہم بھی کھیلتے ہیں جب کراؤڈ نہ ہو تو مزہ نہیں آتا کھیلنے کا وہ باہر بیٹھتے تھے تو وہ انکریش کرتے تھے اس کے بعد جون جون دور گزرتا کہ مسروفیت بڑھتی گئی ابھی جو سوشل جو ہمارا ایکنومک کریسس چل رہا ہے تو اس میں حالات جو ہیں دن پر دن جو ہیں وہ جو ہیں وہ بہتری کی طرف نہیں جا رہے تو اس میں یہ ہے کہ فارن میں یہ تھا کہ ابھی بھی جو والدین ہے نا وہ ساتھ وہاں موجود ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور وہ ان کو بوسٹ کرتے ہیں ہمارے جب تک والدین ساتھ نہیں جائیں گے گراؤنڈ میں نہیں جائیں گے بچے کو بچے نہیں بڑھ سکتا ہے سر فیوچر پلیننگ کے حوالے سے آپ اپنے چکوال میں جتنے بھی پلئر ہیں ان کے لیے کیا کام کر رہے ہیں یا کیا سوچ رکھتے ہیں ہمارے پاس جو ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم تو موجود ہے شہینہ کی کلاب کی حوالے سے تو ابھی ہم اس کے علاوہ جو حقیق علاوہ ہم سوچ رہے ہیں کہ فوٹبال جو تھا ہمارے جو کلاب گراؤنڈ تھا سرپاہ گراؤنڈ اس پر فوٹبال بہت زیادہ ہوتی تھی کرکٹ ہوتی تھی ابھی والی بال کچھ لڑکے کھے رہے ہیں تو ہمارا جو نیکس پلین ابھی ہم اس کے پر ورکنگ شروع کر دی ہے کہ ہم فوٹبال کا آگے نیکس جو ہے کچھ دنوں میں فوٹ یہ ہے کہ نہیں صرف حقی کو نہیں فوٹبال کو بی بوست کریں گے ساتھ ہمارے چوزی اختر ہیں چکوال کے کرکٹ کے بہت سے پلین ہیں جہای ویس سے ہاں جو ہیں ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں تو وہ بھی موٹیویٹڈ ہو ہیں ان کو بھی ہم نے ساتھ ملایا کہ وہ بھی کہہنے کے نہیں یار کرکٹ کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں تو ہمارا یہ پلین آگے جی ہے کہ سارا سال ہم کوشش کریں گے کہ فوٹبال حقی اور کرکٹ کے جو ٹرنامیٹس ہیں چھوٹے چھوٹے ٹرنامیٹس ہیں تو آپ اس کو کیونکہ کھیل کو آگے لے کے ہیں چونکہ بچے جو ہیں منشکی کو چھوڑ کے ادھر آئیں یا سوشل میڈیا کو زیادہ ٹائم نہ دے ادھر ہیں سر ہم نے یہ ایک چھوٹا سا سٹپ لیا دی انسپریشن اکیڈمی کے نام سے ایک چھوٹا سا ہم نے یہ آن لائن سسٹم لیا جس میں ہماری خواہش دیتی کہ ہمارے جو سٹارز ہیں لائک آپ ہیں اور کافی زیادہ ہیں ان کی لائف جو ہے ہم ڈسکس کریں انسپارنگ لائف ہے جو بچوں کو انسپار کرے گی موٹیویٹ کرے گی تو آپ ہمارے سٹپ کو کیا سمجھتے ہیں اور اس پلیٹ فارم کے تروں ایک ون لائنر کے طور پر بچوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے یہ جو آپ کام کر رہے ہیں تو اگلے دن ایک موٹیویشنل میرے لیے ایک بڑی اچھی چیز تھی ایک آدمی کے ساتھ ڈسکس ہوئے امریکز نے نہیں ہے تو اس نے کہا کہ یار میں نے کہا ہم ایک دو ایریس کے اوپر کام کر رہے تھے میں کافی اسے سے حاکی کے اوپر کام کر رہا ہوں تو کافی دفعہ مجھے ایسے لگے کہ میں چھوڑ دوں کہ یار ریزرٹس نہیں آ رہے ہیں لیکن پھر بعد میں میرے دوست سے انہوں نے موٹیویٹ کیا نہیں یار اپنے اسے کا کام کرو باقی چھوڑ دو کہ ریزرٹس آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے یہ سٹیپ اٹھایا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یار آپ لوگ اس لیول پہ جس طرف پورا معاشرہ ہی آلموس تقریباً ایٹی نائنٹی پرسنل لوگ نیگٹیویٹی کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں آپ کا رول جو ہے وہ بہت زیادہ ہی پوزیٹیو ہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے طور پہ جو بندہ اپنے طور پہ جو رول ادار کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے ایسے انڈویجیل طور پہ کرنا چاہیے بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں وقت دیا ناظرین جس طرح آپ نے ہماری گفتگو سنی مدسر علی خان صاحب نے اپنی لائف کے بارے میں کافی دیٹیل کے ساتھ ہمیں بتایا مزید اگر کچھ آپ جاننا چاہیں گے آپ کی زندگی کے حوالے سے تو آپ جب یہ ہماری ویڈیو پوسٹ ہوگی تو کمنٹ کر لیجئے گا سر کے توسط سے ہم آپ کو ریپلائے کریں گے یا سر بھی انشاءاللہ انگیج رہیں گے آئی ہوپ کہ اس پورے انٹرویو سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا آپ موٹیویٹ ہوں گے انکرج ہوں گے اور اگر آپ بھی یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ بھی انٹرنیشنل لیبل پہ کلیں تو آپ کو بوسٹ ملے گی فیلحال ہمیں یہاں سے دیجئے اجازت اللہ نگے وان موسیقی